دماغ سے اپنے کام کرنا ہے دماغ جو ہے اس کی خوراک گلوکوزہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہندو جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے مگر ان کے لوگ بھی کراٹے بھی کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ بھی کرتے ہیں اور باقی ان کی فوج بھی ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے دال بھی آپ کو جو پروٹین دیتی ہے بہت پروٹین دیتی ہے لیکن مشتاق یوسوی ایک تنزو مزا لکھنے والے آدمی ہیں کبھی پڑھے اپنے کسی نے انہیں بہت کمال کا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دال کھانا ہندو آنا بیدت ہے اور سبزی کھانا جانوروں کی حق تلفی ہے مسلمان گوشت خور ہے ایک ایرانی بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا وہ پہلے آتش پرست تھے تو وہ مسلمان ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ اسلام کی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کس چیز کی وجہ سے آپ اس نے اسلام قبول کیا وہ کہتے ہیں بوے کباب مسلمان کردند کباب کی خوشبوں نے مسلمان کیا ہے کہ ان لوگوں پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو خیر یہ تو جملہ مطرزہ ہے لیکن خوراک جو ہے دماغ کی پہلی بات ہے کہ وہ گلوکوز ہے یہ چیزیں نہیں ہیں دوسری چیز محمد علی جناح ساڑھے پانچ فٹ کے مختصر سے وجود کے حامل شخص تھے اور انہیں درجنوں بیماریاں لگی ہوئیں تھیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو عام حالات میں وہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا کرتے تھے اور خاص حالات میں اٹھارہ سے بائیس گھنٹے کام کیا کرتے تھے ایسے یہ نا اچھا اب مختصر سے وجود مگر کام کی اور عظم کی جو ہے وہ ہے حیثیت فلاحیت کچھ اور اگر جسمانی سائز اور مسلم کا بڑا ہونا کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہوتا تو بانی پاکستان گاما پہلوان بانی پاکستان جہرہ پہلوان بانی پاکستان رستم الزمان یہ لوگ ہوتے دماغی کام کے لئے یہاں سے سوچنا اور خود کو مضبوط سمجھنا ضروری ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے